بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمامی اب آپ کو خوشاندید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہاشمی اسٹیٹیوٹ میں آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ اسلامیک بینکنگ اینڈ فیننسی ریلیٹڈ ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے میں سیریز آب لیکچرز اپنے ریکارڈ کروا رہا ہوں ریلیٹڈ ٹو اسلامیک بینکنگ اینڈ فیننس آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی لنک کرتا ہے اسلامیک بینکنگ اینڈ فیننس سے ہم نے پریوییسلی مشارکہ کے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ مشارکہ ایک ایسی پارٹنشپ ہوتی ہے اسلامیک بینکنگ اینڈ فیننس کے اندر جس کے اندر پارٹیز جو ہے وہ انویسمنٹ کرتی ہیں دو پارٹی ہوں گی تو دونوں انویسمنٹ کریں گی تو یہ مل کے بن جاتا ہے شرکت یعنی مشارکہ پھر اس کی ہم نے ٹائپس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا شرکت الملک اور شرکت الاقت شرکت الملک کہ آپ نے کوئی پرٹیکولر پروپٹی پرچیز کی دو پارٹنرز نے مل کر دونوں ان اس پروپٹی کے اندر جو ہے وہ پارٹنر ہیں 50 50% انویسمنٹ کی اور اس پروپٹی کو پرچیز کیا دونوں اس پروپٹی کے آدھی آدھے مالک ہیں 50 50% اور اسی میں وہ رہ رہے ہیں اور اس کو ریلائز کر رہے ہیں خود رہ رہے ہیں پرسنل یوز کیلئے وہ اسٹ یوز ہو رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں شرکت الملک اور شرکت العقد ہم نے دوسری ٹائپ سمجھے دی سیم سیناریو ہے کہ ہم نے ایک دو پارٹنرز نے مل کر ایک جو ہے وہ پروپرٹی کو پرچیز کیا اور پروپرٹی کو پرچیز کرنے کے بعد اس میں وہ خود نہیں رہ رہے بلکہ انہوں نے کسی کوچنگ سینٹر کو جو ہے وہ رینٹ پر دے دی جگہ یعنی اسی پروپرٹی کو پرٹیکولر پروپرٹی ہم کہتے ہیں شرکت العقد عقد ہے مطلب کانٹریکٹ تو یہ ریوائز میں نے آپ کو ٹاپک کیا یہ پورا کمپریہنسی لیکچر موجود ہے میرے پریویس لیکچر کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ٹائپس آف شرکت العقد مطلب شرکت العقد جو دوسری ٹائپ ہے جو کمرشل پرپس کیلئے جو ہے وہ پرٹیکولر پروپرٹی ہوتی ہے یا یوز کی جاتی ہے کمرشل پرپس کیلئے پارٹنرشپ تو اس کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں یعنی ٹائپس آف شرکت العقد آج ہم ڈسکس کریں گے آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرح جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کا ٹاپک ہے ٹائپس آف شرکت العقد تین طرح کی ٹائپس ہیں شرکت العقد کی بہت آسان ہے الفاظ سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے سب سے پہلی ٹائپ ہے اموال دوسری ٹائپ ہے آمال تیسری ٹائپ ہے وجو آج ہم ان تینوں ٹائپس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیں شرکت العقد جو ہم نے ابھی جو ہے وہ ڈسکس بھی کیا کہ کیا کہتے ہیں شرکت العقد ہوتی کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر پروپرٹی آپ کمرشل پرپس کیلئے یوز کریں دو پارٹنرز مل کر تو اسے دو پارٹنر یا دو سے زیادہ پارٹنر تو اسے ہم کہتے ہیں شرکت العقد اس کی تین ٹائپ کہیں اب دیکھیں یہاں پہ دو پارٹنرز آگئے دو پارٹنرز اگر کمرشل پرپس کیلئے کسی چیز کو یوز کر رہے ہیں اس میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں یقینی طور پر وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں اس کے اندر تو ایسی شرکت العقد کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اموال ہے یعنی اس کی تین طرح کی ٹائپس ہیں پہلی ٹائپ ہم سے کہا گئے رہی ہیں اموال اموال نکلا ہے مال سے یعنی پیسے تو پیسے سے اگر وہ شرکت کریں کسی بھی کمرشل پرپس کے اندر پارٹنرشپ کے اندر تو اسے ہم کہیں گے یہ کونسی ٹائپ ہے اموال یعنی اس میں بریکٹ میں میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ منی اس میں پیسہ انوال ہوتا ہے پیسے کے ذریعے وہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اسے ہم کہیں گے یہ کیا کہلائے گی اموال شرکت الاخت کی ٹائپ کہلائے گی اموال اسی طرح سے دوسری ٹائپ ہے وہ ہے عامال اب عامال کے اندر ہمیں کیا بتا جا رہا ہے عامال نکلا ہے عمل سے عملی طور پر کسی بھی پارٹنرشپ کو یا کسی بھی بزنس کو یا کسی بھی چیز کو عملی طور پر پرفارم کرنا اس میں ہمیں کیا بتا جا رہا ہے کہ جو دو پارٹنرز ہیں عظیم کر لیتے ہیں ہم دو پارٹنرز ہیں جنہوں نے شرکت الاخت کی پارٹیکولر پروپٹی لی اس کے اندر اپنی سرویسز بھی وہ دے رہے ہیں مطلب خود انوال ہو گئے وہ اس اخت کے اندر اخت والی پارٹنرشپ کے اندر تو اسے ہم کہیں گے یہ کونسی ٹائپ کلائے گی عامال یعنی عملی طور پر وہ اس پارٹنرشپ کے اندر داخل ہو گئے سرویسز بھی اپنی آنرز نے جو پارٹنر ہیں دونوں اس کے بعد جو اگلی ٹائپ ہے وہ ہے وجو وجو کو تھوڑا ہم سمجھتے ہیں جیسے بریکٹ کے اندر میں نے منشن بھی کیا ہے سیل آف لون پروڈکس وید پروفٹ یعنی ایسی پروڈک کو سیل آؤٹ کرنا جو کہ آپ نے خود لون پر لیوے اور قرص پر لیوے اور پروفٹ رکھتے ہوئے پروفٹ مارجن کو رکھتے ہوئے کوئی پروڈک آپ نے لی لون پر اور اس کو سیل آؤٹ کر دیا یا اس کا پروفٹ آ گیا کہانی ختم ہو گئی تو یہ پارٹنیشپ کہلاتی ہے وجو یعنی شرکت الاخت کے اندر یہ ایسی ٹائپ ہے جو کہ کہلاتی ہے وجو جس کے اندر سیل آف لون پروڈکس وید پروفٹ پروفٹ کے ساتھ آپ جو ہے پروڈک کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں بیزڈ آن گوڈ ویل یہ ذاتر بیز کرتی ہے گوڈ ویل کے اندر ڈائریکری ریلیٹی ٹو گوڈ ویل تو آج جو یہ ہم نے تینوں ٹائپز ڈسکس کریں شرکت الاخت کی وہ ہیں اموال آمال وجو اموال یعنی پیسے کے ذریعے شامل ہو جانا شرکت الاخت میں آمال خود فیزیکلی پریزنس اپنی شو کرنا سرویسز دینا مطلب آن اور خود شامل ہو گئے اپنے شرکت الاخت کے اندر تو اسے ہم کہیں گے یہ آمال کے تھرو بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سرویسز دی رہے ہیں مطلب اس پٹیکولر شرکت الاخت کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور وجو کہ سیل آف لون پروڈکس ویڈ پروفیٹ بیزڈ آن گوڈ ویل تو امید کرتا ہوں یہ آج تینوں ٹائپز جو ہم نے ڈسکس کریں شرکت الاخت کی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گی اگر میرا چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ